اسلام علیکم ویوریز یہ دیکھیں یہ کورٹ کے فیصلے کے بعد کی صورتی حال ہے یہ دیکھیں خان صاحب بتا رہے کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد میرے ساتھ یہ تین گھنٹے سے ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے آپ سنیں اب بات کرتے ہو کوئی پھنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تین گھنٹے ہو گئے ہیں تین گھنٹے سے مجھے انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے عدالت کے اندر جانے نہیں دے رہا ہے کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں کبھی کوئی بہنہ مارتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مجھے ہر جگہ بیل دے دی میرے اوپر اب کوئی کیس نہیں ہے میں آزاد ہوں اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہاں کٹنیپ کیا ہوا ہے زبردستی رکھا ہوا ہے میں ساری قوم کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بدنیتی ہے یہ پھر سے کچھ کرنا چاہتے ہیں ساری قوم تیار ہو جائے کہ ایک جب عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جا رہے جس ملک کے اندر قانون کی حیثیتی ختم ہو گئی ہے تو عوام کو پرامن اتجاج کرنا چاہیے نہیں تو ہم بھیڑ بگریوں بن گئے ہیں جب آئین کی بھی کوئی پرواہ نہ ہو جب قانون کی بھی پرواہ نہ ہو جو طاقتوار ہو جو مرضی چاہے کہ عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ میں آزاد ہوں تین ججز نے ہائی کورٹ کی فیصلہ کیا ہے اس کے باوجود وجہ یہاں روکا ہوا ہے میں ساری قوم کو ابھی بتا رہا ہوں آپ کو پرامن طریقے سے اتجاج کیلئے تیار ہو جائیں دیکھ لیا ہے حالات ہیں جو یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ حالت ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے تین دن سے چار دن سے انٹرنیٹ سروس بندے امام پریشان ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو قانون دیکھیں آپ قانون کی کیسے دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہیں یہ خانسان نے کورٹ میں بیٹھ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے کڈنیپ کیا ہوا یہاں پہ اگر قانون نے فیصلہ دی اس کے بعد کیا جواز یہاں رکھنے کا تو یہاں سے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئرز روکی جیگہ اور اگر چینل پر انہوں نے فلیز جانب کو سبسکرائب کوئی شکریہ اللہ حافظ